روزے کی حالت میں بال یا ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں بغل کے بال، زیر ناف، شرمگاہ کے بال، یا سر کے، داڑی کے، موچ کے یہ سب پوری تفصیل، پورے مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد برچار سفہ نمبر پانس سو پیچاسی اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو ملیں گے سب سے پہلے دیکھئے کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی بال ناخن وغیرہ نہ کٹو کیوں کہتے ہیں کہ ہر جز کا روزہ ہوتا ہے آپ کے ناخن کا بھی روزہ ہے آپ کے بال کا بھی روزہ ہے روزے کی حالت میں لہذا آپ ناخن بال مت کٹو کیونکہ اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے اس لئے دلیل دیتے ہیں جبکہ جواب ہی ہے کہ یہ غلط بات ہے ایسی بات نہیں ہے یہ اپنا آپ کا گھڑا ہوا ہے ہر جز کا روزہ ہوتا ہے کون بولا جز کا روزہ ہوتا ہے پیسہ پیخانہ کیوں کرتے ہو پیسہ آپ مت جاؤ کیونکہ آپ کے پیٹ میں ہے وہ بھی تو آپ کے جسم کا حصہ ہے پیخانہ کرنا مت جاؤ ایک چیز اور بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پچھنا لگائے ہوئے ہیں پہلے زمانے پچھنے سے علاج ہوتا تھا یعنی جسم سے خون نکالنا جو ہے کچھ لگا کر اسے خون کھینچ لینا جو خراب خون ہوتا ہے اس جسم سے کھینچ لیا جاتا ہے تو جسم سے جدا کرنا خون کو الگ کرنا یہ تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے کیا اللہ کے نبی کو یہ لوجک معلوم نہیں تھا کہ ہر جز کا روزہ ہوتا ہے اسی لئے یہ اپنے آپ کا منمانی ہے ایسی بات نہیں ہے روزے کی حالت میں بال ناخون کاٹنے میں جارہاں تفصیل ہے اس کو سمجھتے جائیے سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ ناخون وغیرہ کاٹنے میں کوئی حرج نہیں پیر کے ناخون ہاتھ کے ناخون آپ کے خود کے ناخون کسی دوسرے کے ناخون بلکل جائز ہے بلاہ کراہت جائز ہے سر کے بال بھی بلکل جائز ہیں کاٹ سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر اسی طرح داڑی کے میں زیادہ تفصیل داڑی اگر ایک مست کہتے ہیں ہاتھ میں ایسے لے لیں گے ادھر سے اور ادھر سے ایسے پکڑ لیں گے جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو آپ کے لئے کاٹنا جائز ہے اگر ایک مٹھی نہیں ہے اس سے کم میں آپ کاٹتے ہیں تو یہ ناجائز ہے گناہ ملے گا آپ کو یہ روزہ ہو یا روزہ کے علاوہ ہر حال میں ہاں روزہ رکھ کر اگر آپ ایک مٹھی سے زیادہ کارتے ہیں روزہ کی حالت میں داڑی آپ تراثتے ہیں چھین لیتے ہیں بلکل تو پھر سندھی روزہ بھی آپ کا مکرو ہوگا کیونکہ روزہ کی حالت میں گناہ کے کام کرنے سے روزہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے اگر روزہ نہیں ہے تب بھی منع ہے ناجائز ہے یاد رکھئے گا اسی طرح بغل کے بال بغل کے بال بھی بلکل جائز ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ہاں زیر ناف کے بال میں ذرا سمجھنے کی بات ہے زیر ناف کیونکہ شرمگاہ کا علاقہ ہوتا ہے اب ایسی صورت میں اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر آدمی کو غلط شہوت ہوا آدمی کسی اور غلط سوچ میں آیا پھر مست زنی کر لیا یا پھر کسی اور وجہ سے شہوت بھڑک گئی اس کے بعد منی خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر منی خارج ہو جاتی ہے انزال ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا تو ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی زیر ناف کے بال صاف نہیں کرے پھر بھی کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں اس طرح غلط سوچ میں نہیں پڑ سکتا مجھے شہطان اس طرح بہکا نہیں سکتا ہے میں اس طرح زیر ناف کے بال صاف کروں گا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی شہوت بغیرہ کا کوئی ٹنسن نہیں ہے ایسی صورت میں بالکل جائز ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر کسی کو خطرہ ہے کوئی آدمی ڈرتا ہے کیونکہ روزے کی حالت میں مستزنی کر لیا صرف مستزنی کرنے سے ہاتھ سے منی خارج کرنے سے صرف مستزنی کیا لیکن منی خارج نہیں ہوئی تھی تو روزہ نہیں ٹوٹا ہے لیکن اگر منی خارج ہو گئی روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لئے جو ہے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے پھر بھی میں نے صاف صاف طور پر آپ کو کلیر یہ مسئلہ جو ہے حیاء کے خلاف ہونے کے بعد بھی بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ مسئلہ جانے رہی ہے اور بہت ضروری مسائل بھی تھے اللہ